یہ بات درست ہے کہ ہماری جو مسلمان جو فوجی ہیں ان کے اندر ایک جذبہ ہے ان کی زندگی جو ہے وہ شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے اور ان کی فوجی جو ہیں وہ تو ڈرتے ہیں بارڈر پر جانے سے کہ ان کو کچھ ہو گیا تو ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا کیا بنے گا کیونکہ ان کے فوجیوں کے حالات کیا ہیں وہ بھی ہم لوگے نمازی میں دیکھا ان کے بی ایس ایف کے جوان نے جس طرح سے ان کو ایکسپوز کیا اور بتایا کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کیا حرکتیں کر رہے ہیں کس طرح ان کو جو ہے وہ پالے اور خود بھارتی حکمران جو ہے وہ عربوں سے خربوں پتی ہوتے جارے ہیں اور ان کے فوجی جو ہے وہ درتے بھی ہیں آنے سے اور ان کو پتہ ہے کہ پیچھے ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ پوری قوم کھڑی ہے پورا نیشن جو ہے وہ کھڑے اور جب ہمارا کوئی شہید آتا ہے وہ کسی شہید کی باڈی گھار آتی ہے تو بھارت کی طرح یہاں پہ صفیم آتملی بچتا اس شہید کے گھر لوگ مبارک بات دینے جاتے ہیں اس کے ماں باپ کو ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے نے ہمارا بھی سر فخر سے بلند کی ہے